میری کم ایج والی جانو کو آج کھانا سے سموسہ تو ہم لفت سے ہوتے ہوئے آگے سموسے کے دکان پر سموسہ لینے کے بعد ہم نے تھنڈی تھنڈی ہواں میں گرمہ گرم چائے کا مزہ لیا چائے پھر کے آگے بڑھے تو سوپ کے دکان دکھ گئی تو جانو نے بولا مجھے سوپ پینا ہے میں نے بولا شیک ہے پینا سوپ اس کے بعد رہنا چوب کچھ مانگنا نہیں تو بھائیہ نے اس میں پتہ گوبی چینہ مکہی مونگ پاپڑی اور پر سے چکلی ڈال کے بڑھیا سوپ بنا کے جانو کو دیا اور جانو نے کھانا اسٹارٹ کیا تو اس طرح کا سوپ کس کس نے پیا پیا نہیں بولے گی کس کس نے کھایا ہے کمنٹ میں بتاؤ پھر میں نے بچوں کے لئے دو آئیس کریم لیا اور جانو سوپ کھاتے کھاتے لفت میں آگئی لفت میں آنے کے بعد بھی ان کا مو رکا نہیں یہ کلڈیو کھائے جا رہی تھی اور یہ بھائی صاحب بہت سے گوھر سے دیکھ رہے تھے گھر آتے ہی سادیم کا امم کھلا کھلا رہ گیا پھر جانو نے تھوڑا لوگوں کو پتہ سان کیا اور سوپ نہیں دیا تو سادیم تھوڑا ناراض ہو گیا پتہ ایسا ہوئی نہیں سکتا کہ ماں باپ کھا لیں بچوں کو نہ کھلائیں تو جانو نے سادیم کو اور مالے کو سوپ کھلایا اور سوپ اتنی برکت ہو گئے کہ وہی فیملی نے کھا لیا پھر بھی سوپ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے تو میری یہی دعا ہے کہ میری اور آپ سبھی کے فیملی اسی طرح کھس رہا کریں اگر ویڈیو اچھی لگ رہی ہو تو لائک کرو ٹھینکیو بھائے